اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدے سواگا تھا جو نئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک این شیئر ضرور کریں چیئرمین سلیم پرویس صاحب بڑے چمچہ ہے بہار سرکار کے ایسا میں کیوں بول رہا ہوں میں آج آپ کو لائپ پروف دکھاؤں گا کس طریقے سے مدرسہ کے سکھکوں کے ساتھ یا پھر جو کنڈیڈیٹ بہار مدرسہ بورڈ میں بہالی کو لے کر ویٹ کر رہے ہیں کس طریقے سے چیئرمین سلیم پرویس صاحب ان سبھی کے ساتھ کھیلا کھیل رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھنے کوشش کیجئے گا یہ آٹھ فرور یعنی کی کل کی یہ پیپر کی کٹنگ ہے اس میں کس طریقے سے یہ چمچہ گری کر رہے ہیں کیونکہ میں نے ہمیشہ بولا ہے کہ چیئرمین سلیم پرویس صاحب ایک بڑے چمچہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر عالی نتیش کما جدھر بھی رہے اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کی سلیم پرویس صاحب ابھی آپ کو پتا ہے کہ مدرسہ کے سکھکوں کا اتنا برا حال ہے کہ میں آپ سے بیان بھی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی اکثر مدارس میں حالت یہ ہو رہی ہے کہ کافی مدارس کے پیمنٹ بند ہے اور کافی مدارس کی مانتہ بھی جا رہی ہے بٹ ان کا ادھر بلکل بھی دھیان نہیں ہے یہ جو چمچہ صاحب ہے آپ کے جو چیئرمین سلیم پرویس صاحب اب ان کی حالت دیکھئے یہ صرف اور صرف نتیش کمار کی تعریف ہی کرتے جا رہے ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کی پاسداری کر رہے ہیں نتیش کمار لگ بھک لگ بھک دو سو مدارسے کا مانتہ رد کر دی گئی ہے سالوں سے مدارسہ بورڈ میں بحالی نہیں ہوئی ہے پھر بھی یہ جو تعریف پہ تعریف ہی کرتے جا رہے ہیں اور آگے دیکھئے یہاں پہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پٹنا آٹھ فروری بیہار اسٹیٹ مدارسہ جوکیشن بورڈ کے جو چیئرمین ہے چمچہ جی ان کو میں چمچہ ہی بولتا ہوں چیئرمین سلیم پرویس صاحب نے کہا کہ وزیر اعلی نتیش کمار جس اتحاد میں رہے انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کی اور اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ وزیر اعلی نتیش کمار نے اقلیتوں کے لیے جتنا کام کیا اتنا کسی نے بھی نہیں کیا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چمچہ صاحب کس طریقے سے تعریف کر رہے ہیں نتیش کمار نے بیہار مدرسہ بوٹ کے بیہار مدرسہ کے سکھچکوں کے لیے کون سا بڑا کام کیا آپ مجھے بتائیے سالوں سے پیمٹ نہیں ملی ہے مدرسہ کے سکھچکوں کی یا پھر اب تو مدرسہ کی مانتہ بھی جا رہی ہے میں مانتا ہوں کہ نتیش کمار نے کافی کام کیا ہے مدرسے کے لیے اگر 50% انہوں نے کام کیا ہے تو 50% انہوں نے برا بھی کام کیا ہے بٹ جہرمین صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے کافی اچھا کام کیا اگر کافی اچھا کام کرتے تو 2469 پلس ایک والے کا یہ حالت نہیں ہوتی یا پھر مدرسہ کے یعنی کہ جو مدرسہ میں بھالی کو لے کر جو ویٹ کر رہے ہیں ان کا یہ حالت نہیں ہوتی تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ انہوں نے کام کیا ہے آگے دیکھیں انہوں نے کہا کہ اقلیتو خاص طور سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نتیش کمار کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہے ہیں اب دیکھیں چمچہ صاحب کس طریقے سے آپ کو بلغلا رہے ہیں ان کا صاحب صاحب کانا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ نتیش کمار صاحب کو مضبوطی سے پکڑے رہے مضبوطی سے کھڑے رہے کیسے کھڑے رہیں گے مدرسہ کے سکھک یا پھر مسلمان جب مسلمانوں کے اسادزہ کرا مسلمانوں کے بچے صحیح طریقے سے تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں جو پڑھا رہے ہیں ان کو پیمنٹ نہیں مل رہی ہے تو نتیش کمار صاحب کی طرف کس طریقے سے کس مو سے مدرسہ کے سکھک جائیں گے انہوں نے کہا کہ ریاست کے ترقی کے لیے نتیش کمار نے جو فیصلہ کیا وہ قابل ستائش ہے انہوں نے کہا کہ اس سے بیشتر بھی نتیش کمار نے انڈیے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اقلیتوں کی فلاح و ترقی کے لیے کافی کام کیا ہے اور آگے بھی یہی سلسلہ رہے گا سلم بروز نے کہا کہ سیاسی اتحاد اپنی جگہ ہے لیکن ریاست کے لوگوں اپنی جگہ تنیش کمار نے ریاست اور عوام کی ترقی کے لیے انڈیے اتحاد کو شمولیت اختیار کی ہے اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ریاست کی ترقی کے لیے جو بھی صوبے ہوں گے اس پر عمل در آمد میں مرکزی حکومت پر حکومت کا پورا تعاون ملے گا اب دیکھ سکتے ہیں یہ چمچہ صاحب کس طریقے سے مدرسہ کے سکھکوں کا پیمنٹ نہیں مل رہا مدرسہ میں بہالی نہیں ہو رہی ہے مگر چمچہ صاحب نتیش کمار کی تعریف پہ تعریف کرتے جا رہے ہیں یعنی کہ یہ نہیں ان کو چاہیے کہ ابھی مدرسہ بوڑ میں بہالی نہیں ہو رہی ہے مدرسہ کے سکھکوں کا پیمنٹ نہیں مل رہا تو نتیش کمار سے ریکویسٹ کریں ریکویسٹ کی جگہ پہ یہ نتیش کمار کی تعریف کر رہے ہیں اگر اسی طریقے سے یہ تعریف کرتے رہیں گے تو نیتیش کمار صاحب کو شاید لگے گا کہ مدرسہ میں میں کافی کام کیا اس لیے مدرسہ کے جو چیئرمین صاحب بنے ہیں وہ ہماری تعریف کر رہے ہیں تو مدرسے میں کبھی بحالی نہیں آئے گی میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مدرسہ بورڈ میں بحالی نہ آنے کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ آپ کے چیئرمین چمچہ صاحب ہے کیونکہ چمچہ صاحب جو ہمیشہ خالی نیتیش کمار صاحب کی تعریف پہ تعریف پہ تعریف کرتے جا رہے ہیں یہ نہیں کی ان سے ریکویشٹ کریں کہ مدرسہ بورڈ میں بحالی لائے مدرسہ کے سکھکوں کا پیمنٹ ملے جس مدرسے کی مانتہ گئی ہے اس مدرسے کو پھر سے مانتہ ملے کیونکہ کل کی یعنی آج تاریخ کی اپ ڈیٹ ہے کہ کچھ مدرس کی پھر سے مانتہ گئی ہے دو سو پانچ کٹیگری کی جو مدرسے آتے تھے اس میں سے لگ بھک لگ بھک کچھ مدرس کی پھر سے مانتہ گئی ہے میں نیچ ویڈیو میں پورا لشت دکھاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کون سے مدرسے کی مانتہ گئی بھٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کچھ مدرس کی مانتہ جا چکی ہے اور یہ ان کی تعریف پہ تعریف لگی ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کے چیئرمین صاحب بیہار مدرسہ بوٹ کے لیے بیہار مدرسہ کے سکھکوں کے لیے کام کر رہے ہیں اگر اسی طریقے سے ہوگا تو میں آپ کو فی سے بتا دیتا ہوں کہ مدرسہ میں سکھکوں کی بحالی کبھی نہیں آئے گی کیونکہ جب تک چیئرمین کھڑے نہیں رہے گے مدرسہ میں بحالی کیسے آئے گی جب تک چیئرمین صاحب نہیں بولے گے مدرسے میں بحالی کو لے کر سرکار بحالی کیسے نکالے گی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بی پی ای سی کی جو چیئرمین ہے آپ کو بتائے کہ عطل پرسات صاحب ہے کچھ مدارس ایسے بھی ہیں جس میں ایک بھی اسادزہ کرام نہیں ہے یعنی کی کافی پدھ کھالی ہے بٹ چیئرمین صلیم پروے صاحب نہ تو نتیش کمار صاحب سے بات کر رہے ہیں یا پھر جو اپ مکمنتری ابھی لیٹشٹ میں دو بنے ان سے بات کر رہے ہیں کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں ان سے ہزار گناہ اچھے آپ کے عبدالقیوب انساری صاحب ہے میں نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں بتایا تھا کہ وہ جو اپ مکمنتری بنے ہیں چودری صاحب ان سے انہوں نے ملاقات کیا اور بہار مدرسہ بورٹ کے جتنے بھی مسائل ہے اسے حل کرنے کے لیے ان سے ریکویسٹ کیا بٹ چیئرمین صلیم پروے صاحب کسی سے ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں صرف اور صرف نتیش کمار صاحب کی تعریف پہ تعریف کرتے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مجھے سیٹ چاہیے ہم کو سیٹ بچانی ہے مدرسہ کے سکھکوں کا پیمنٹ آئے یا پھر نہیں آئے مدرسہ میں بحالی ہو یا پھر نہیں ہو ہمیں سیٹ بچانی ہے بٹ انہیں بھول ہیں کیونکہ ان کی سیٹ فورا جا سکتی ہے اگر اسادزہ کرام ایک جھوٹ ہو جاتے ہیں یا پھر جتنے بھی مدارس میں سکھکوں کی بھالی کے لے کر جتنے بھی بیٹ کر رہے ہیں سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو ان کی کرسی فورا چلی جائے گی ان کی بھول ہے انہیں سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ میں نتیش کمار کی یعنی کی سرکار کی تعریف کروں گا دیا جائے گا بٹ اگر جتنے بھی اسادزہ کرام ہیں ان کے انگیشٹ میں آ جاتے ہیں تو ان کو فورا سیٹ سے چھوڑنا پڑے گا جس طریقے سے یہ چمچہ گری کر رہے ہیں ان کے چمچہ گری بلکل بھی نہیں چلے گی اور کمنٹس میں آپ ضرور مجھے بتائیں کہ چیئرمین صاحب سے آپ مطمئن ہے یا پھر نہیں ہے